اتری سکھے میں بادل فٹنے کے بعد آئی بار سے بھاری تباہی ہوئی ہے اور بدوار تڑکے آئی اس بار میں اب تک چودہ لوگوں کی یہاں پر موت ہو چکی ہے کل 102 لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں جس میں سے سینہ کے 22 جبان بھی شامل ہیں 26 گھائلوں کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور بار سے قریب 22000 لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں اور 2000 سے زیادہ کو سوکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے لاپتہ لوگوں کی تلاش میں سینہ NDRF کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور وائے سینہ کو بھی تیار رکھا گیا ہے جلد ہی NDRF کی اور ٹیم بھی وہاں پر پہنچنے والی ہیں راججے کے الگ الگ حصوں میں 3000 سے زیادہ سلانیوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے اور راججے میں بار سے 14 پلو کو کافی نقصان پہنچا ہے انہیں اچانک بار آنے سے کئی لوگوں کے گھر ندی کے پانی میں بہ گیا ہے ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ کبھی گھر ہوتا تھا آپ دیکھ سکتے یہ گھر کا اوپری حصہ ہے نیچے کا ایسا نہیں ہے اور پوری طریقے سے جو گھر کا چھت ہے وہ ندی کے پانی میں بہ گیا ہے اور اس وقت صرف جو ایٹا کا بنایا ہوا دھانچا ہے وہ بچے ہوئے ہیں یہاں پہ اس طرف آپ دیکھ سکتے اس وقت کچھ وقت پہلے یہاں پہ جو پیڑ گرے ہوئے ہیں وہ گرہ اوپر سے کیونکہ ندی کا جو فلو ہے وہ سائیڈ میں جو زمین ہے اس کو کٹتے ہوئے ندی پانی لے کے جا رہا ہے اور اسی میں آپ دیکھئے لوگوں کے گھر یہاں پہ کس طریقے سے کتنا بچا ہے گھر کے صرف اوپری والا حصہ آپ کو اس وقت دکھائے دیں گے اور نیچے والا حصہ پورا سلج میں بھر گیا ہے کیونکہ پانی یہاں تک اوپر آکے اس کے اوپر سے جو گھر تھا پورا سارے گھر کو لے کے گیا ہے تو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رامکمار دورجی جی آپ کا گھر یہ والا ہے سر تھوڑا اس سائی رہی ہے بتائیے کہ آپ کا گھر میں کیا ڈائمیج آیا ہے کیسے اچانک کوئی وارننگ کچھ ملا تھا آپ لوگ کو نہیں نہیں ملا کچھ نہیں ملا ملنے پاندر مینٹ بات تو ملا تھا اس کے بعد ہم لوگ پاندر مینٹ کے بعد ری بار دیکھا جائشہ کا تیسہ تھا نہیں بڑا تھا اس کے تائم میں پاندر مینٹ بات میں دیکھا پورا پانی ایک ہی ساتھ میں آ گیا اس تائم میں ہم لوگ سامن کچھ بھی نہیں نکلنا پایا ایک بھی سامن نہیں نکلا جتنا سامن تھا سب بے گیا سب بے گیا کتنے بجے کے آس پاس یہ ہوا حادثہ اور آپ لوگ سوئے ہوئے تھے اس وقت ہم لوگ ساڑے دو بجے اسے تھا رات کو سبے کو ساہ سر آپ کیا دیکھے جب پانی آیا کوئی وارننگ تھا یہاں پہ وارننگ تھو پہ تھوڑا دیا دیا ہوا تھا ٹھیکی نا تو ہم لوگ جیسے گاؤں کا لوگ آیا تھا یہاں پہ ریور سائٹ پہ آیا تھے کہاں تک موچہ دیکھنے کے لیے اور پھر ریور دیرے دیرے بڑھنے لگا تو یہاں بہت بہت زیادہ ہو رہا تھا تو اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ جیسے یہاں سے آرزاؤ جلدی جلدی سے تو پھر جتنا بھی یہاں کا لوگ لوگیں اپنا اپنا ڈاکومنٹ وغیرہ لے کے تھوڑا کپڑا اوکڑا لے کے ہم لوگ اوپر شیفٹ ہو گئے تھے جیسے اوپر میں ہم لوگ کا سکول ہے ٹھیک ہے نا وہاں سکول میں ہم لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے وہاں پہ شیفٹ ہوا تھا اس طرف بھی مجھے ایک راستہ دکھ رہا ہے جو پوری طریقے سے پانی کے نیچے چلا گیا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پانی کے نیچے پورا رہا ہے؟ اسی باڑ میں ہے پورا تریوینی جانے کا روڈ پورا تریوینی جانے کا روڈ تو یہ نیچ ٹین ہے نیچ ٹین یہ سکم جانے کا رہا ہے یہ بریج جو دیکھ رہا ہے مجھے پیچھے وہ آپ کا یہ یہاں سے آپ جا سکتے ہیں سکم و جانگٹوں کو سکتے ہیں سکر کر کے اس سائد سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تک رہا ہے کی نہیں وہاں پہ بھی بند ہے تو یہ یہاں کی لوگوں کی کہانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے صرف اوپری حصہ بچے ہوئے ہیں نیچے کا پورا حصہ میں ملبا آ گیا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے بہتی ہوئی تیستہ ندی جو اس وقت بار کے بعد بھی کافی پانی ہے ندی میں ویسے اس موسم میں اس سیزن میں پانی رہتا ہے لیکن جو فلیش لٹ جب آتا ہے تو جو بینکس ہے ندی کا آپ دیکھئے پوری طریقے سے بینکس کو کھا جاتے ہیں آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف وہ ایکچولی رستہ ہے وہاں پہ لیکن وہ رستہ بھی پوری طریقے سے نیچے چلا گیا اس طرف آپ کو جو نیشنل ہائیوے ہے وہ بھی ہے پوری طریقے سے پانی کے نیچے چلا گیا ہے اور ندی میں فلو ابھی بھی کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے اس طرف دیکھیں اگر آپ ندی کے بینکس کے تیستہ کے اس طرف دیکھیں گے تو پورا فلو کافی ہیوی ہے اور یہی فلیش فلٹ کا جو آفتر ایفیکٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ان تصویروں میں ہم اس وقت تیستہ بزار میں ہیں جہاں پہ کئی سارے گھر بہ چکے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ کبھی گھر ہوئے کرتے تھے لیکن اب یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے ندی میں باہر آنے کے کارن اچانک باہر آنے کے کارن یہ سارے گھر یہاں سے بہ گئے ہیں کیامرہ پرسن جی ڈی شانکر کے ساتھ تیستہ بزار سے سورب گپتہ انڈی ٹی وی انڈیا